بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھارتی ٹیم کے کپتان ویرات کولی نے شکست کا ملبہ آئی سی سی پر ڈال دیا اس بارے میں تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود کھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے بھارتی کپتان نے کہا ہے کہ ہم دس روز میں صرف دو بار کھیلے ہیں یہ بہت لمبی بریک ہے اپنے بیان میں بھارتی کپتان نے آئی سی سی سے شکوا کرتے ہوئے کہا ہے کہ دس دنوں میں لمبی بریک کے باعث ہم بولنگ اور بیٹنگ دونوں شعبوں میں کمزور ثابت ہوئے انہوں نے کاؤں کی امیدوں پر پورا نہ اترنے پر معافی بھی مانگی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں لگتار دوسری شکست پر سوشل میڈیا پر بھارتی صرفین اپنی ہی ٹیم پر برس پڑے کسی نے بھارتی ٹیم کے کپتان ویرات کوہلی کا مزاک اڑایا تو باز نے آئی پیل پر پابندی لگانے کا مطالبہ کر دیا بھارتی صرف صدیر مشرا نے لکھا کوہلی جو ایک ٹاسٹ نہیں جیت سکا وہ میچ کیسے جیتے گا افغانستان انڈیا سے بہتر کھیل رہا ہے ایک صرف نے آصف علی کا بینر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ مبارک ہو انڈیا اکیلے آصف علی نے پوری بھارتی ٹیم سے زیادہ چھکے مارے ہیں ایک صرف نے ورلڈ کپ میں نیا ریکارڈ بنانے پر انڈیا کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ آئی پیل کے کرشمے ہیں تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل جاوید نے لکھا کہ آج ہندوستان ٹیم کی ویکسینیشن کی دوسری ڈوز بھی مکمل ہو گئی ہے واضح رہے کہ بھارت کی ہار پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارت میں بھی سوشل میڈیا ٹرینڈ بن چکا ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے پان